حدیث نمبر 4177 باب الحکمتی حکمت کا بیان حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوہابی حدثنا عبداللہ بن عمیر بن عبراہیم بن الفضلیان سعیدین المغبریان عبر رتاقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمت الحکمت ضالت المؤمن حیثما وجدہا فہو احق بہا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سروایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حکمت کا قلبہ حکمت کی بات مسلمان کی گمشدہ دولت ہے جہاں اس کو پائے اگرچہ کہ کافر ہی کے پاس ہی صحیح وہ اس کا زیادہ حقدار ہے حکمت والی بات مومن کا گمشدہ خزانہ ہے مومن کی گمشدہ دولت ہے جہاں بھی ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ جو بات حکمت والی ہو دین یا دنیا کی بھلائی کی ہو آخرت میں کام آنے والی ہو بولنے والا کون ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے اگر وہ بات حکمت والی ہے فضیلت والی ہے دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ دور جاہلیت میں بھی شعارہ جو مبالغے سے غلو سے کام لیتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے بعض اشعار میں حکمت پوشیدہ ہوتی تھی جیسا کہ ایک شاعر کا خوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا یعنی سب سے سچا کلیمہ حق بات جو شاعر نے کہی وہ لبید ہے وہ قول کیا ہے یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے ختم ہونے والی ہے صرف دوام اور بقا اللہ کی ذات کو حاصل ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور ہر نعمت یقینی طور پر ختم ہونے والی ہے دنیا کی نعمت کتنی ہی بندے کو عطا کی جائے وہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی بہرحال یہ حکمت کی بات ہے جہاں کہیں مومن کو ملے وہ لے لے کام آنے والی چیز ہے جس سے اس کی دنیا آخرت سمر رہی ہے آخرت میں کام آنے والی ہے دین میں اس کو مدد دینے والی چیز ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستر حدثنا عباس بن عبدالعظیم العمبر حدثنا صفان بن عیسان عبداللہ بن سعید بن ابی ہند آن ابی ہن قال سمیعت بن عباس نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم اس روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں نقصان میں ہیں گھاٹے میں ہیں یعنی ان کی قدر نہیں کرتے ان کی اہمیت نہیں سمجھتے اور علوم و فنون شرعی اور دنیاوی حاصل کرنے میں مصروف نہیں ہوتے اور وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ دو نعمتیں کونسی ہیں ایک تندرستی دوسرے فراغت یعنی فرصت یہ دو نعمتیں اللہ کی بندے کو جو عطا کی گئی وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں جانتے اور اس سے صحیح استفادہ نہیں کرتے وہ کیا ہے تندرستی اور فراغ دستی یعنی فرصت کے اوقات یہ بڑی اہم نعمتیں ہیں اللہ کی بندہ تندرستی کی حالت میں اللہ کی جتنی اطاعت کر سکتا ہے عبادت کر سکتا ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ جب وہ بڑھا ہو جائے گا کمزوری آ جائے گی ضعف تاری ہوگا تو اس وقت جیسے عبادت کرنا چاہیے نہیں کر سکتا اسی لئے تندرستی کو غنیمت جاننا چاہیے لوگ قسم قسم کی بیماریوں میں مختلف مبتلا ہو کر نہ ٹھیک سے عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی لئے صحیح تندرستی یہ بڑی اہم چیز ہے اسی لئے ایک شعر ہے کہ تندرستی ہزار ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے تندرستی چاہے کتنی بھی ہو لیکن اگر کوئی تندرست ہے صحت اور آفیت کے ساتھ ہے آزا صحیح و سالم ہے تو اس کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور فرصت کے اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے مصروفیت بڑھنے سے پہلے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے استفادہ کرنا چاہیے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے جب تک تندرستی ہے اور فرصت ہے بندے کو اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے خوب عبادت کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ زمانہ گزر جائے تندرستی کا زمانہ چلا جائے بڑھا پا آ جائے کمزوری تاری ہو جائے ضعف تاری ہو جائے اور بیماری میں گرفتار ہو اور پھر فرصت بھی نہ ملے اس وقت کچھ کرنا چاہے تو بندہ سوائے افسوس کی اور کچھ نہیں کر سکے گا لہٰذا تندرستی کو اور فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہو حدیث نمبر 4111 حدثنا محمد بن زیادن حدثنا فضل بن سلیمان حدثنا عبداللہ بن عثمان بن خسیم حدثن عثمان بن جبیرین مولا ابی ایوبا عن ابی ایوبا قال جاء رجلنی لنبی صلی اللہ علم فقالا یا رسول اللہ علمنی وعوجز قال اذا قمت فی صلاتک فصلی صلات مودعن ولا تکلم بکلام تعتذر منہ واجمعل یاسعما فی عید الناس ابو ایوب رضی اللہ عنہ اس روایت میں نے فرمایا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہویا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تعلم دیجئے لیکن مختصر کوئی بات بیان فرمائیے نصیحت فرمائیے لیکن انتہائی جامعہ اور مختصر ہو تعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے تم اب آخری نماز پڑھ رہے ہو اس کے بعد تمہارا انتقال ہونے والا ہے جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہو اور ایسی بات مو سے نہ نکالو جس سے تم کو آگے چل کر معافی مانگنا پڑے معذرت خواہی کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس مال و دولت ہے دنیا کا ساز و سامان ہے اس سے مایوس ہو جاؤ کسی کی خواہش ان سے مت کرو یہ تمہارے لئے جامع نصیحت ہے جس پر تم عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ کیا ہے وہ نصیحت ایک صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے تعلیم فرمائیے کو سکھائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس نصیحت پر عمل پیرا ہو سکوں تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ آخرت کے تصور کو پیش نظر رکھو اور موت کو اتنا قریب سمجھو جیسا اگر تم کوئی نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ بس یہ میری آخری نماز ہے اور زبان پر کنٹرول رکھو قابو رکھو زبان پر اپنی گریفت برقرار رکھو کوئی ایسی بات نہ نکالو زبان سے کہ کہنے کے بعد پھر تم کو معذرت خواہی کرنا پڑے معافی چاہنا پڑے ایسی کوئی گفتگو زبان سے نہ کرو بیکار لا یعنی گفتگو چھوڑ دو اور لوگوں سے نا امید ہو جاؤ لوگوں کی دولت پر نظر نہ رکھو لوگوں کے پاس جو اللہ تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا ہے ساز و سامان ہے دنیا کی دولت ہے آرائش اور زیبائش کا سامان ہے فخر و مباحات کا جو سامان ہے اس سے مایوس ہو جاؤ لوگوں سے امید نہ لگاؤ صرف اللہ سے لو لگاؤ حدیث نمبر 4172 حدثنا ابو بکری بن بیشیفت حدثنا حسن بن مساء نحمد بن سلامت عن علی بن زیدین اور نوست بن خالد نبی اردت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل لذی اجلسو یسمعو الحکمت تملا یحدث عن صاحبہ اللہ بشر ما یسمعو کاماثلی رجل اتا راعیا فقال یا راعی اجزرنی شاتن من غنبی قال اذہب فخذ بی اذنی خیرها فذهب فأخذ بی اذنی قلب الغنبی قال ابو الحسن ابن سلامت حدثنا اسمعو بن ابراہیم حدثنا مساء حدثنا حماد فذکر نحو وقال فیه بی اذنی خیرها شاتن سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو بیٹھ کر حکمت کی بات سنیں پھر لوگوں سے وہی بات بیان کرے جو اس نے بات سنی ہے ذرافت اور ہنسی کی اور حکمت کی بات بیان نہ کرے اپنے ساتھی سے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص چرواہے کے پاس جایا اور اس سے کہے اے چرواہے مجھے ایک بکری زبح کرنے کے لیے دے دو تو وہ کہے کہ جاؤ اور گلے میں یعنی جو بکریوں کا جو ریور ہوتا ہے ریور میں سے اچھی بکری کا کان پکڑ کر لے جاؤ تو وہ شخص جائے اور کتے کا کان پکڑ کر لے کر چلے تو اس نے بہتر یعنی اچھی بکری کو تو چھوڑ دیا اور برے یعنی کتے کو لے لیا یہی مثال ہے اس کی جو ایک عالم یا حکیم سے اچھی اور بری دونوں طرح کی باتیں سنیں لیکن اچھی بات کو تو چھپا دے اور بری بات کو نقل کرے اس حدیث کی دو سندیں ہیں اور دونوں ہی ضعیف ہیں کیونکہ دونوں سندوں کا داروں مدار علی بن زید پر ہے اور وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے بہرحال فضائل عامال میں کوئی حدیث اگر وارد ہو اگر وہ ضعیف بھی ہو تو وہ قابل قبول ہے اس پر تمام محدثین اور عائمہ کا اتفاق ہے اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک عالم اگر کوئی اچھی اور بری بات دونوں بیان کرے اور سننے والا اچھی بات تو بیان نہ کرے دوسرے کے سامنے صرف بری بات کو نقل کر دے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص چرواہے کے پاس جا کر کہے کہ مجھے ایک اچھی بکری ایک ایسی بکری جو زبح کے قابل ہو خربانی کے لائق ہو ایسی بکری مجھے دے دو تو رائی کہے چرواہہ کہے کہ ریور میں جاؤ اور جو اچھی بکری ہے جو تم کو پسند آئے وہ بکری لے لو اس کو اجازت دے دے اختیار دے دے اس کے باوجود وہ ریور میں جا کر بکری لانے کے بجائے اگر کتے کا کان پکڑ کر لے کر چلا جائے تو اس میں چرواہے کا کیا قصور ہے مقصد یہ ہے کہ حکمت کی بات دانائی کی بات اقل مندی کی بات کام آنے والی بات کو اختیار کرنا چاہیے انسان کی زبان سے اچھی بات بھی نکلتی ہے بری بات بھی نکلتی ہے لیکن اقل مندی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اچھی بات کو لیں اچھی بات کو اختیار کریں اچھے اخلاق کو اختیار کریں لوگوں کے ساتھ ہم ایسے نہ رہیں جیسے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں یعنی لوگ جیسا سلوک کریں گے ہم بھی اگر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں تو یہ اخلاق نہیں ہیں بلکہ اخلاق تو یہ ہیں کہ ظالم کو معاف کر دیا جائے جو ہم کو محروم کر دے ہم اس کو عطا کریں اور جو ہم سے قطع تعلق کر لے ہم اس کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھیں بحال رکھیں اور اچھے سلوک کا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں باب ختم ہو گیا